آج کا یہ سمباداتا سمیلن ودود آپورتی جیسے نتان جولت مدے کے ساتھ سمندت تھا چار اہم ترین پہلوں کی طرف ہم نے پریاس کیا ہے کہ اس سمباداتا سمیلن کے مادیم سے ناکہول سرکار کو چتا سکے اپیتو عام جن کو بھی یہ بتایا جا سکے کہ یہ جو ایک بڑا انتر الگ الگ سرکاروں کے درشتی کون میں ہے اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہے تو سرپرتم میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج سے چند دن پہلے ایک سرکاری آدیش پاریت ہوتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جن بھی بھوکتاؤں کے بجلی کے بلوں کا بھوکتان نہیں ہوا ہے ان کے کنیکشن جبرن کاٹ دیے جائے تو چھیت لہر کے اس موسم میں اس طریقے کا سرکاری آدیش یا ہم کہیں تگلگی فرمان لوگوں کے ہتوں میں نہیں ہے ہم اس کی پرزور نندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ سوال بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن تک ہم پہنچے جن کی ویتھا ہم نے سنی وہ لوگ ایسے گھروں سے سمندت ہیں جن کے گھروں پر کوئی میٹر لگا ہی نہیں تھا کسی طریقے کا کوئی بڑا الیکٹرونک گیزٹ نہیں تھا بابزود اس کے لاکھوں روپے کا بل محکمے نے ان کو تھما دیا اس سے بھی اوپر اگر ہم چلیں تو کوڑ میں خاج یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہم تک پہنچے ہیں جن کے اپنے پریجن کچھ جو پرلوک سدھار گئے کئی برس پہلے یا دشت پہلے ان کے گھروں میں بھی لاکھوں روپے کا بل ان مرے ہوئے پریجنوں کے نام پر بھیجا گیا ہے تو ہمارا سیدھا سوال ہے اس پردیش سرکار سے کہ ایسے کیا ماپدند ہیں کیا مانک ہیں جن کے جریے ایسے گھروں کو بجلی کے لاکھوں روپے کا بل تھمایا جا رہا ہے جن کے گھروں میں میٹر تک نہیں ہے دوسری اہم ترین بات مہکمے نے جس طریقے سے بجلی کی درو میں عوصت بردی کی ہے کئی پرسنٹ کی اس پر بھی ہم سوال کھڑا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سرکار کو یہ چتانہ چاہتے ہیں کہ جو آج ویدود آپورتی کا بھوتک ڈانچہ پردیش کے اندر ہے وہ جرجین ہو چکا ہے بلکل ٹوٹنے کی کگار پر ہے ادھارن کے طور پر سن انیس سو باون یا باسٹھ میں لگے وہ بجلی کے لوہے کے جنگ لگے کھمبے لوگوں کا مو چڑھاتے ہیں جن کے گرنے کی سمبھاونا ہر وقت بنی رہتی ہے وہ آج بھی بجلی کا بھار ڈھو رہے ہیں یعنی پچھلی سرکاروں میں رہ چکے نیتاؤں ویدھائکوں اور منتریوں نے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ٹرانس فارمر تو مہیا کروا دیئے لیکن جن تاروں سے ہو کر بیدھت آپورتی ہونی تھی وہ ڈھانچہ جس کا تس بنا رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس پر بھی گوھر کرے جہاں جہاں سمبھاونا ہے بھومی کت بیدھت آپورتی کا جو تانہ بانہ ہے اس کو نئے سرے سے بنے اور آخری چیز جو آج ہم نے اس سمیلن کے مادھیم سے وہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بیٹھے ڈیڑھ دشک سے پردیش دلی اور دیش کی راجدھانی دلی کے اندر ہم نے لوگوں کو نشلک بجلی اور پانی مہیا کروایا ہے ید پی دلی ایسا پردیش ہے جہاں پر بجلی کا اتپادن ہوتا ہی نہیں یعنی عام آدمی پارٹی نے لوگوں کو خرید کر دلی مہیا کروای پہلے دیش کی راجدھانی کے اندر اور تدو پرانت پنجاب جیسے پرانت میں سرکار بننے کے بعد ستر لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں کا بجلی کا بل زیرو آیا ہے تو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر جیسا پردیش جسے قدرت نے اپنی نیاب طرح کی سہولتوں اور دریاؤں پانی دنیا بھر کی نیابتوں سے نواجہ ہے ایسے پردیش کے اندر اگر آم آدمی پارٹی کی سرکار اگامی ویدھان سبح چناؤں کے بعد بنتی ہے جس کی پربل سمبابنا ابھی سے دکھ رہی ہے تو ٹھیک ویسے دلی اور پنجاب کی ترج پر یہاں کے لوگوں کو بھی بجلی اور پانی نشلک مہیا کروایا جائے گا جائے گا